السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا کتوفاں ہوں آپ کی ناراہیں لبردرس ہر وقت ہم کو سہارا حیات النبی ہیں جناب سیدہ محمد ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں تم بھی تسلی وہاں سے رکھو تو پھر ہر اکتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو قصر سے اور آپ کی بات پر شک نہیں کرنا چاہئے جو قصر سے درود پڑے گا تو خفا ہم مک اغفر و ضم مک جو اس کی مرضی ہوگی وہ کام ہو جائے گا نبی جی نے کہا ہے اغفر و ضم گناہ بھی معاف کر دے گا خدا کیا چاہیے سننا ہے کیا سنائے کیا کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ نی جو محمد نام صد و صد بگڑے بنے سب کام نبی کریم کو وسیلہ بیچ میں نہیں رکھتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا تو صرف احمد آئے گی تو چیزیں دور ہوں گی نہ اسباب کرتے ہیں لیکن بیچ میں آدم وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی رکھنا چاہیے نرود شریف پڑھتے ہی نہیں ہیں پریسوانوں کا یہ حال ہے سیاستدانوں کا یہ حال ہے جب بیان شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے شروع ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دروت بھی ساتھ پڑھ لے نہیں پڑھتے ہیں بعض ان کو خبر بھی بھیجئے پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں بتاؤ تو تمہاری قسمت ہے یہاں آ جاتے ہیں ان کی باتیں سننے کے لئے اور آپ کو پتہ وہ حیات النبی ہیں جیسے صحابہ میں تھے ویسے ابھی بھی ہیں اس وقت سے اب بات ختم ہو گئے نہیں ویسے ہی ہیں جیسے صحابہ میں حیات النبی ہیں جناب سیدہ محمد فرمایا ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں قیامت تک نبی جی کہتے ہیں اور اس کی مثال دی اپنی ہتھیلی کو آکا اند فرمایا جیسی میری ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں ایسی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں اور تم میں سے ایک ایک کو جانتا ہوں جیسے پانچ کا نیاب خلیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا تم مجھ سے چھپ نہیں سکتا جیسے ظاہر جانتے ہیں ہی سے باطن بھی جانتے ہیں تم نے کیا 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 کرو گا کیا تمہاری نیتیں ہیں سب پتا ہے ہم کو وہاں سے پتا چلتا ہے ہمیں کیا پتا چلتا ہے جس کا بتاتے ہیں یا کچھ ارشاد ہوتا ہے وہ ہمیں ہم بتاتے ہیں کچھ جتنی اجازت ہوتی ہے باقی نہیں بتاتے تو تم یہ کوشش نہ کرو شیخ حمین کا مردی لکھیں یہ لکھیں وہ لکھیں تاکہ شیخ حمین کو پتا چلتا ہے شیخ حمین کو پتا چلے یا نہ چلے وہ علاہدہ باتیں ان کو سب پتا ہے نیت ٹھیک کرو تمہارے کام ہو جائے گا نبی کے ساتھ نیت ٹھیک کرو ہم تو یہ کہتے ہیں نبی سے اختلاف مت کرو اور جسے بھی اختلاف ہے نہیں اختلاف ہے وہ علاہدہ ہے نبی کے ساتھ میں شیعہ سننی نہ بنو نبی کریم طریقت کے تابع نہیں ہیں طریقتیں ان کی تابع ہیں وہ طریقت کے سوا بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں اس لئے اکثر مشایقیان ڈرتے ہیں نہیں آتے ہیں کہتے ہیں کسی دن ایسی بات نہیں کی کبھی نہیں ایسے ہوا جسے طریقت میں ہی نہیں چاہے نہیں ہے طریقت میں تو آقا طریقت کے تابع ہیں وہ تابع نہیں ہیں ان کی بڑی شان ہے وہ طریقت کے اوپر ہیں طریقت کے علاوہ اپنی باتیں کر سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں ہم سب طریقت کے تابع ہیں وہ تابع نہیں ہیں تو یہاں جب ان کی طرف سے کچھ بولتا ہوں تو وہ ان کی طرف سے ہو چاہا طریقت میں رہا ہے یا نہیں اس کی بات نہیں ہے بیچ میں بات سنجھ کے ان کے کہا خلاص تو کیا قیامت کے ساتھ کو دیکھتا ہوں آپ کو ماننا چاہیے کہ ایک ایک کو جانتا ہوں مجھے خط نہ لیکھا ہے مجھے یہ ہے وہ ہے تو نیت ٹھیک ہے جو ہے نہیں ہے وہ سب ٹھیک کر دیں گے خدا مانتا ہے جو کہلیں سینا محمد لیکن جب تو ان کا ہو جائے گا جب ان کا ہو جائے گا تو داڑی مونڈے گا کہ ان اراض ہو گئے انہوں نے حکم کیا ہے جب تو ان کا ہو جائے گا جب تو ان کا ہو جائے گا تو نماز چھوڑے گا جب ان کا ہو جائے گا پھر تو ڈرے گا لڑکیوں سے ہیلو ہیلو نہیں کرے گا تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی صلاح کر رہا ہوں اور جن لڑکیوں سے دوستی ہے دوستی چھوڑ دو تمہارے اندر سے بہت رہا ہوں میں وہ بلوار رہے ہیں یہ ایسے آئے ہوئے ہیں اب ان کیوں ہو جاؤ گئے تو داڑی نہیں مر سکو گئے نمازیں نہیں چھوڑ سکو گئے لڑکیوں سے دور بھاگ ہو گئے حدیث میں شیطان کی رسیاں ہیں یہ شیطان اسے بان لیتا ہے اور فرمایا بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہا کر جب نام آئے دو چیزوں سے بچو وَتَّقُ الدُّنْيَا وَتَّقُ النِّسَا ایک عورتوں سے دنیا کی محبت سے سودود کے مسئلے دوسرے مسئلے اس کو دھوکہ دینا یہ مت کرو تو آقا جی کہتے ہیں زمین کی خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں اللہ موتی وانا قاسم سرکار فرما دے یہ کہ حکومت سبب بنتی دیتے ہیں تو وہ حکومت سے کم ہیں وہ دیتے ہیں کہ ہم کو دیا ہوا ہے جو جڑے ان کو بھی دیا ہوا ہے نہ ان اس کے پاس ہنر ہے نہ ان کو تعلیم ہے ان کے پاس مکان ہے موٹر ہے سب کچھ ہیں سرکار نے لے دیا ہماری کہیں کچھ تن خائل نہیں لگ رہی ہیں کسی سے سلوکات نہیں رکھیں ہم کو اتنا بھیجو وہ بھیجو ہمارے نبی ہیں تمہارے بھی نبی ہیں تم ان کی بات پر تو عمل کرو ہر وقت دروشی کا کہتا ہے جو سرسلی میں ہے نہیں ہے کہیں اس کو بھی سکھاؤ مولانا نبی جی نے کہا ہے اور جلدی نہ کرے ان کے سب پتا نبی اللہ کے وحی سے بہتا کوئی بات ان کی غلط نہیں نکلتی کہا تھا غلط نکلی نہیں ہے کتنی پوشین گوئیاں کہیں ہیں سبس نہیں میں تو میرا کام تو بنا ہوا ہے ان کی وسیلے سے آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے لئے پرسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لئے بھی پرسند کرے تمہارے لئے بھی پرسند کرتا ہے تم بھی ان سے تعلق پیدا کرو طریقہ میں سکھاتا ہوں اور ان کی بات سے ان کی بات سے ثبوت پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں تو انتر بھی تمہارے یقین نہیں ہے پھر تمہارے ایمان کہاں سے ہوگا تو پھر ان سے تعلق پیدا کرو ضرورشی پیرنا شروع کر دو لیکن نیت سے ہوتا ہے اور نیت میں پکی رکھ لو پکی کر لو تو شیحن تحریکہ بتایا ہے آج سے میں غلام نبی ہوں کسی کی بات مانوں نہ مانوں نبی کی بات تو مانوں گا اور میں کمزور ہوں باتیں مانوں گا نیت کر لوں گا باقی کمزوریاں ہسیہ سے دور ہوں گی ایک دم میں پانچ وقت کے نمازیں نہیں بس سکتا ایک وقت میں لڑکیوں کو نہیں چھوڑ سکتا ایک وقت میں یہ نہیں کر سکتا لیکن نیت تو کر سکتا نیت کر لے آج سے آج سے چھوڑ سا جا نیت سے چھوڑ سکتا کہ میں آج سے غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ان سے مجھے کوئی اخترارات ان کی حد بات مانوں گا اور اندہ ہو کر چلوں گا آقا کے معاملے میں کوئی مذہب نہیں رکھوں گا نہ شیعہ نہ سننی نہ بریلین یا دیوبندی نہ ادریسی نہ کادری نہ یہ یہ تو نام ہیں بزرگوں کے لیکن جب ان سے تعلق خراب ہوگا تو یہ نام پر کام آئے گا تو نبی سے تعلق خراب کر دیا اب کادری بن دیوبندی بن ادریسی بن چشتی بن مشتی بن چشتی بن جو بن کوئی فائدہ نہیں مفش فائدہ یہ مضبوط باتیں ٹھوس ہیں نبی سے کسی کو اخترارات نہیں ہونا چاہیے نبی کے معاملے دل کو مضبوط کرو میں آج سے قرآن میں سون نیت پکی سے اور ان کی مردی پر چلوں گا اپنی مردی نہیں کرتا اندہ ہو کر چلوں گا ایسا اندہ ہو جائیں جیسے صحابی نبی کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے نبی کریم چکریر کر رہے تھے بیان پرما رہے تھے کسی کو اٹھایا اہلا تو بیٹھ جاؤ وہ بار سے آرہا تھا وہ سڑک میں تھے سڑک میں بیٹھ گیا اس کے بھئی کیا کر رہے ہو یہ دیکھنا بیٹھے سڑک ہے بھلا آواد نہیں سنی بیٹھ جاؤ بھلا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ہم نہیں جانتے ہم بیٹھ گئے ہیں دیکھا ایسا اندھاؤ کے چلنا ہے بطمہ پر ثبوت و نبی نے یہ بات کہی ہے اب نبی نے کہی ہے جو قصر سے ضرور پڑھے انہوں نے فرمایا ہے تو کفا ہم مک جو تیری مرضی ہوگی ہو جائے گا کرتے نہیں ہیں نا کرنا چاہتے بھی نہیں ہوتے اسباب نہیں میں ضبوط کر رہے اس سے بھی دوستی اس سے بھی دوستی تو پھر کہاں سے وقت نکلے گا دوستییں چھوڑ دینی ہیں کوئی ملے تو وقت ہی تو سلام علیکم بھائی بھائی خلاص ہو گیا کہ تم کو وقت بچانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل گدا تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ وہ بات نام نبی جی نہیں کہی ہے وہ ہوگی نہیں ہوگی یہ حدیث اب مانتے ہیں کرنے والا قسمت والا ہوتا ہے توفیق ہو جائے تو سب کو مسائل کا حل چاہیے گھر میں مسئیبت ہے رضق کی مسئیبت ہے دشمنٹ کی مسئیبت ہے بھی ماری کی مسئیبت ہے جنات کی مسئیبت ہے اگر انہوں نے تمہارا سر پرفس کی ساری مسئیبتیں دور کر دیں گا صحابہ کو پتا تھا اللہ قریب ہے شارع سے تو نبی کے پاس کیوں آتا ہے یہ ہے یہ ان کو پتا جتنے قریب یہ ہیں اور جتنی سنائی ان کی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی تو آقا جی کے پاس آ جاتے تھے یہ مذہبت کے خلاف کہتا ہے اللہ قریب ہے وسیلے کے کوئی ضرورت نہیں تو صحابہ نے کیوں وسیلے پکڑا نبی کریم کے پاس بھاگتے تھے کچھ بھی ہوتا تھا آتے سے آپ دعا کرتے تھے سمجھ میں آ رہی ہے پھر وہی کہ وہی ہو وہی میں روز چاہتا ہوں چکر لگا میں سے ہوتا ہے بیمار بہت ہوں ظاہری بیماری ہے اندر سے مضبوط ہوں پہاروں سے بھی زیادہ کیوں ہم تسلی وہاں سے رکھ رہے ہیں اس لیے میری مضبوطی دے کے تم بھی مضبوط ہو جاتے ہیں ان کو یہاں کی باتیں بڑی پکی ہوتی ہیں جب عمل کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے تجربہ ہے نا جب ان ساتھ سے رہتے ہیں ان کو تجربہ جن کو تجربہ ہے ماں باپ کو چھوڑ سکتے مجھ کو نہیں چھوڑ سکتے وہ کہتے ہیں ماں باپ کے پاس کھانا پینا دنیا کا مسئلہ ہے لیکن اس کے پاس کوئی اور ہی مسئلہ ہے تو تجربہ نے ان کو میرے ساتھ مضبوط کر دیا تو آگے تمہاری مرضی ہے لاتوں کے بھوت بنو باتوں کے بھوت بنو ہو رہا ہے لاتوں باتوں کے بھوت نہ لاتوں کے بھوت ہے نہ باتوں کے بھوت ہے یہاں بس وہی بات ہے چور اور شرابی چاہے ہو قاتل معافی دلائے نام سیدہ محمد کیا چاہیے تم کو یہ ہوا ہے اور ہوتا ہے اور اب تک ہے ہوگا کیامت کو بھی ایسے ہوگا تارے نبی جواب دیں گے نفسی نفسی گے آقا جی جا کر عرش کے لئے سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی حضمت کو جاگر کرے گا اس دن اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کبھی اتنا غصہ آیا نہیں ہوگا کوئی نبی بولنی سکے گا اجازت کے بغیر کوئی نبی نبی کریم بول سکیں گے جا کے عرش سے سجدہ کریں گے سر کو اٹھائیں جو آپ کہیں گے ہم سنیں گے بتائیں یہ تھوڑی بات ہے جو عظمت کے خلاف ہے عظمت بیان نہیں کرتے نبی کی کم بخص ہیں یا بہت بخص ہیں اللہ ان کا عدایت دے یہ در آتے ہیں جاسوسی کرنے آتے ہیں یہ کیا بولتا ہے یہ شرک ہے نبی سے دعا کرانا شرک ہے یہ در آتے ہیں نبی کے عظمت کے خلاف ہے ہر جگہ موجود ہے یہ شیطان میں ان سے نہیں ڈر سا ہوں کھلا بول سا ہوں اب چھپکے بیٹھے ہیں باہر جا کے بولنے آج تو بھئی بڑا اس نے بولا بھئی توبہ 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 کرو توبہ توبہ جیسے آپ کے عظمتے ہیں کہ نبیوں پہ بھی حکمراء محمد ہیں اور کون کیا ہو سکتا ہوں کے سامنے یہ ان کو مسئلہ کا پتہ نہیں بات کہاں سے نکلی ہے آقا جی کی صحیح حدیث سے اس کے پوچھو ملا ماں سے مردیس موجود ہے کہ موسیٰ اسلام موجود ہوتے میری مردی کے بغیر نہیں چل سکتے تھے دیکھا حضرت سبرا نے کوئی صحیح پڑھا موسیٰ اسلام کی تعریف ہی آپ نے کہا تعریف ہے میں توازو کرتا ہوں نے کہا کہ موجود بھی ہوتے میری مردی کے بغیر موسیٰ اسلام چل نہ سکتے تو نبیوں پہ حکمران ہوئے نہیں ہوئے مان جائے کہ یہ تو ہے پڑھا تھا پڑھا تھا لیکن سمجھا نہیں تھا سمجھا نہیں تھا نبی کے عظمت کے خلاف مت ہو نبیوں پہ حکمران محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنات سارتا ہے میرا دل خوش ہوں نام سیدنا احمد نگینہ میں ہے یہ نگینہ میرے سینہ میں ہے وسیلہ سے ہوسا شہر سے جوڑا تم کو فائدہ پہنچتے تمہیں یقین بدے داکٹر سے جوڑا دوائیے کاؤ تم کو شفاہ بھی ہوگی نہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ایسی شفاہ ہو جائے گا اللہ دے گا خرص وسیلہ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا ایسی شہر بھی وسیلہ شہر کے پاس جانا پڑے گا وہ سکھائے گا ایسی کرو پھر تم کو فائدہ ہوں گے تم کو کہا یاد سمجھ سچ کرو نگاہ رحمت اٹھے 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 کلیاں کھلی دلوں کی ہوایے کی در کی ہوایے ایسی ایسی نہ کر ٹھیک کر دوں گا سوچ zijn بنگالی آتھے بہتدے ہیں ہم تم کو ٹھیک کر دے گا ٹھیک کر دے گا ٹھیک کر دے گا پھر کھhoار بنگالی ہوں اس کی زبان ایسی میں بھی تم کو ٹھیک کر دوں گا ٹھیک کر دوں گا من خلیوں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے لاکھ طوفا ہوں آپ کی نارا ہیں ہم نہ ڈوبیں گے آپ سہارا ہیں کون صلی اللہ علیہ وسلم اتماع دل میں اچھا گھجیا رکاروٹ بھی رات کو صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ لکھ لیں ایسا عادت بنا دوں اور میرے ملاف لوگوں سے چھوڑ دو وقتی طور سے ملے سلام علیکم خلاف وقت بچاؤ تو اسباب مضبور کر گے پھر تم سے دورت کا سب سے پڑھا جائے گا اور نیت میں رکھ لو ان کو دورت کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ضرورت ہے اپنی ضرورت سمجھے ان کی ضرورت نہیں ہے وہ کرم کا تکازہ کا نہیں ہے بیس میں عدب رکھوں میں درود پڑھوں ان کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں تمہارا فائدہ ہے تمہاری ضرورت اپنی ضرورت سمجھ کے درود پڑھا عدبی ساتھ ان کا کرم جوش میں آ جائے گا تمہارے انہونے ناموں کوئی کام بننے شکل ہمارے بنتے ہیں بھائیوں کے بنتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں کچھ عبیت میری ٹھیک ہوئی ہے خدا کرنے کو ٹھیک ہے کتنے مقصے آج دویو ہتا رہے ہیں کتنا آسان چیز بتائی اور کتنی زبدہ سے چابی سے خزانے کھلتے ہیں آقا جی کا نام رحمت کی چابی ہے خزانوں کی چابی ہے لیکن جس کے دل میں اتھر جائے نہ محبت سے پڑھے اپنی ضرورت سمجھ کے پڑھے نہ چلے کٹو نہ لیڈنوں کے پیچھے مرو جان سوزی کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں تم کو ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس حیات النبیہ کا موجود ہے آپ نے کہا اللہ نے زمین پر حرام کی ہے نبیوں کی جسموں کو چھوئے جب آپ مہراج شریف میں جا رہے تھے تو پہلے بہل مقدس گئے بہتر مقدس گئے تو آپ نے کہا میں گزرا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آقا زندہ نہیں پڑھ نہیں ہے وہ پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی عظمت آقا سے زیادہ وہ تو آقا کے غلام ہیں یہ چیزیں مفہوم آپ کو علق نہیں بتاتے ہیں ان کو خود بھی پتا دیئے میں آپ کو طریقے اصول سے بتاتا ہوں جسے آپ کو معلومات ہو آپ یقین پر آ جائیں کسی پر یقین ہے نہیں ہے نبی پر یقین کریں کافر یقین رکھتے تھے کیونکہ زبان سے جو نکلتا تھا ہو جاتا تھا کسی نے کہا ہر سال حج فرد ہے آپ نے دفعہ مسئلہ پوچھا میں کہہ دوں گا ہر سال تو ہر سال فرد ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے وحی سے بولتے ہیں کہا میں سے سوال زیادہ نہ کیا کروں اگر میں کہہ دوں گا تو ہر سال ہو جائے گا کہ سوالات نہ کیا کروں مجھے پانی پیوں گا پھر دعا کروں پھر چائے پیوں پھر دکس کروں ہاں تو ان کی رحمت میں مزے ہیں ہم تو مزے میں رہتے ہیں چھپی گھنٹے اٹھتے ہیں گھنٹی بجاتے ہیں یہ بھاگتا ہے وہ بھاگتا ہے کیا چھے شے سب شے سب شے یہ ایسے نہیں کرتے ہیں انہیں فائدے اٹھائے ہیں شے سب شے سب شے سب شے یہ کیسے کٹھے ہوئے پیڑوں کی طرح یا شاید کی مکھیوں کی طرح نہیں شاید کی مکھیوں کی طرح اچھی مثال اچھی شاید کی مکھیوں کی طرح پٹھے ہوئے ماشاء اللہ جن پہ جھوٹ بولے اپنے جہنم میں بنا تو آپ کو میرے ہونے کا آپ کے پاس شکر کرنا شاہیے کیونکہ شیخ حمین نیدہ ہے اس کا اتنا رابطہ ہے جو نبی کریم نے نہیں کہا ہے اور نبی پہ جھوٹ بول کر میں جگہ جہنم بنانے تو میرے سے جڑے آپ کو فائدہ ہو تو خدا کا شکر کریں ایسی جگہ آپ کو آنا نصیب ہوا ہے جہاں نبی کریم کے امتیادی دخل ہے ان لوگوں کے کام بنیں ایسے ایسے کام بنیں نہ ہونے والا ممکن اور میں آیدہ یو کی ساتھ کہتا ہوں اور دل سے خدا کی قسم اللہ کی قسم آیدہ یو کر کے کہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ